بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن ویدزارہ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے جو نیو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اچار گوشت کی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے حاف کے جی بیف لے لیا یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا میں نے انین لیا ہے اس کو میں نے یہ پیوری بنا کر رکھ لی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ جنجر اور گارلک کا پیسٹ لیا ہے ہر ٹیبل سپون میں نے ٹومیٹو کی پیوری لی ہے اگر آپ پاس ٹومیٹو کی پیوری نہیں ہے تو آپ پیوری بنا سکتے ہیں blender میں ڈال کے اچھ بنا لیں یہاں پہ میرے پاس چیریز걸 میں سبڑ مرچے ہیں یہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہے یہ میں نے لے لی ہے ساعات آپ یہ ایک کپ میرے پاس یوگرٹ کا ہے یہ مرے پاس پیسٹ چیریز ہے یہ میں نے تھری کٹ کر لی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی ہیں اور جو سپائسیız میں چاہئے میں دار عجل مارد دیا ہے چھوٹا سا چکرا Led Theresa terminal گفتر 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 یہاں پہ میرے پاس نمک ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے 4 ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اس کو میں گرم کر رہی ہوں آئل گرم ہو گیا ہمارا میں اس میں بھی فیڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی جو میں نے انیونز لیا ہے ان کی پیوری میں ایڈ کر دوں گی اچھا سا مکس کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے کوک کرتے ہیں تب تک اچھے سے گوشت کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور انیونز بھی جو ہمارے ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے انیونز اور گوشت کو پکتے ہوئے ابھی میں اس میں یہ ٹو ٹی سپون ڈالوں گی جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور مکس کریں گے پانچ منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اس کو پانچ منٹ ہو گیا ہے ابھی ہم اپنی گرین چلیز ایڈ کر دیں گے اور سارے سپائسیز بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ہم ان کو فرائے کر لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے ہم اپنے مسالوں کو بھون لیں گے گوشت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ اب میں اس میں ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے ٹومیٹو کی پیوری ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں دہی بھی ایڈ کر دوں گے دہی کو اچھے سے پھینڈ لیں برنہ دہی جو ہے وہ کھٹ جائے گا جا کے سالن میں مکس کریں اچھے سے اور یہاں پہ ایک بات میں بتاتی جاؤں جو دہی میں استعمال کریں یہ بلکل بھی کھٹا نہیں ہوتا بہت زیادہ کھٹا دہی استعمال نہیں کرنا ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لیا ہے بس ہم اس میں دو گلاس پانی ایڈ کریں گے اور ٹککن دے کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ لوگوں نے اپنے گوشت کو دیکھ رہا ہے آپ کا گوشت اگر زیادہ پانی لے گا تو اس کو زیادہ پانی ڈال کر اس کو آپ پکنے کے لیے چھوڑیں یہ گوشت دو گلاس میں ریڈ ہو جائے گا تو میں نے دو گلاس ہی ڈال لیا ہے اس کو میں ٹککے پکاتیں جب تک ہمارا گوشت گلتا ہے تب تک ہم مرچیں ریڈ کر لیتے ہیں ان کو میں نے سینٹر میں سے کٹ لگا لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے یہاں پر یوگرٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اچار میں سے جو مسالہ نکلتا ہے یہ اچار کا مسالہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور ان کو مکس کرتے ہیں دونوں کو مرچوں کو اپن کر کے اس میں ہم اس طرح سے مسالہ بھرتے جائیں گے سارے مرچوں میں ہم مسالہ بھر لیں گے اس طرح سے سارے مرچوں میں ہم نے مسالہ بھر کے رکھ دیا یہاں پر گوش ہمارا اچھے سے گل گیا اور بلکل آدھا گلاس پانی جو ہے وہ رہ گیا ابھی ہم اس میں جو ہم نے مرچیں تیار کی ہیں وہ ڈال دیں گے اور بلکل سلو فلیم کر کے میں اس کو پانچے منٹ کے لئے ٹھک کر رکھ دوں گی تاکہ ہماری مرچیں بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں پانچے منٹ ہو گئے میں نے بلکل سلو فلیم پر رکھا ہوا تھا اور ہمارا اچار گوشت بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ آئل بلکل سیپرٹ ہو گیا تو ابھی میں اس کو نکالتی ہوں ڈش آؤٹ کرتی ہوں جی تو ہماری ریسپی ریڈی ہے اچار گوشت ہمارا بہت ہی زبردست بنا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کچن اتزارہ کو سبسکرائب کر لیں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ دا ویڈیو اور اللہ حافظ